آج ہم جو سائنس فکشن تھرلر لے کر آئے ہیں اس کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کی لائف بھی چینج ہو سکتی ہے کون کون رات کو جا کر موبائل اور ٹیپ پر اٹکے رہتے ہیں وہ اس مووی کو دیکھ کر اپنی عادت ضرور بدل لیں گے یہ چار میڈیکل اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے جنہیں الگ الگ ریزنز کے لیے پینسو کی سخت ضرورت ہے تب ہی ان کو ایک ریسرچ کے بارے میں پتا چلتا ہے اس میں بھاگ لینے سے انہیں بہت سارے پینسیں ملیں گے ریسرچ میں انہیں کچھ خاص نہیں کرنا ہے صرف جاگتے رہنا ہے ہرے یہ تو بڑا آسان کام ہے ویسے بھی ہم ساری رات موبائل دیکھتے رہتے ہیں اب اپنی پسند کے چیز کرنا کے پینسے بھی ملتے ہیں کیا واہ یہ تو ہوا سونے پر سواہ گا یہ سوچ گئر چاروں اس ریسرچ میں پارٹیسویٹ کرتے ہیں لیکن جب اتنی آسانی سے کچھ ملتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نے کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے نا اس ریسرچ میں مصیبت یہ ہے کہ ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد اگر وہ ایک منٹ سے زیادہ سو گئے تو وہ مر جائیں گے یہ بات انہیں ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد پتا چلتی ہے چاروں بری ترے پس جاتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا انہیں ان کی ضرورت کے پینسے ملتے ہیں کیا وہ اس مصیبت سے نکل پاتے ہیں یہ سب جاننے کے لئے چلیے دیکھتے ہیں آج کی مووی جس کا نام ہے مووی کی شروعات میں ایک بڑی یونیورسٹی بیلڈنگ کو دکھاتے ہیں جس کی چھت پر ایک آدمی کھڑا ہے اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو کر گر جائے گا اگلے سیکنڈ وہ نیچے گھرنے لگتا ہے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور مووی کا ٹائٹل ڈیپ ڈال کر مووی ہوتی ہے شروع ایک سیمینار ہال میں ایک پروفیسر کو دکھاتے ہیں جو اپنے اسٹوڈینٹس کو انسومنیہ کے بارے میں لیکچر دے رہی ہے انسومنیہ وہ ہیلتھ کنڈیشن ہے جس میں پیشنٹس کو نیند نہیں آتی وہ دن میں ایک گھنٹہ بھی ٹھیک سے سو نہیں پاتے پروفیسر بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے مجھے بھی انسومنیہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کئی الیوزنز ہوتے رہے مجھے لگتا ہے کہ لیم میں رکھی بھی چھپکلی چھوہ وغیرہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کچھ سٹوڈینٹس بتاتے ہیں کہ انہیں بھی انسومنیہ ہیں ان میں سے ایک ہے مووی کے ہیرائن جین وہ بتاتی ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی تین دن لگاتا اور نیند نہیں آتی جین کے پیرنٹس مڑ چکے ہیں اور وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے جین کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام ہے جون جین کی بہن جون اور جین ایک چھوٹا ریسٹرانٹ بھی چلاتے ہیں اسے رات کو نیند ہی نہیں آتی اور ہمیشہ وہ انسیکیور فیل کرتی ہے رات کو جا کر باہر کا تعلق چیک کرتی رہتی ہے کہ وہ ٹھیک سے لوک ہوا بھی ہے یا نہیں بار بار اپنی نانی کو جا کر دیکھتی ہے کہ وہ بستر پر ہے یا نیچے گر گئی بہن ابھی تک اسکول سے کیوں نہیں آئی وغیرہ وغیرہ وہ ہمیشہ ریسٹس لیتی ہے اسی بیچ وہ اپنی پڑھائی بھی کرتی ہے اور رات کو دو بجے سوتی ہے وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو نیند ہی نہیں آتی چار بجے وہ اپنے چھوٹے ریسٹرانٹ کے لیے پھڑ تیار کرنے میں لگ جاتی ہے جین کی ڈیلی لائف کے بارے میں بتا کر کہانی بڑھتی ہے آگے سبح اس کی بہن جون گھر لوٹتی ہے تو جین پوچھتے کہ رات بھر کہاں تھی اور فون کیوں نہیں اٹھایا جون بینا کچھ کہے اندر چلی جاتی ہے جین کو بینک سے ایک لیٹر ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا گھر بینک میں گریوی رکھا گیا ہے اسے جلد سے جلد ساڑھے سات لاکھ ری پیمنٹ کرنا ہوگا اب اسے پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر کوئی کام کرنا پڑے گا ورنہ وہ پہنسے نہیں چکا پائے گی لیکن اس کی پروفیسر کہتی ہے کہ تم جیسی بڈائیٹی سٹوڈینٹ کو پڑھائی نہیں روکنی چاہیے تم چاہو تو لیم میں پار ٹائم جوب کر سکتی ہو لیکن ان پہنسوں سے لون پورا نہیں ہوگا پروفیسر ذرا سوچتی ہے اور جین کو ایک کارڈ دیتی ہے یہ ایک جرمن فارمیسی کمپنی کا کارڈ ہے جو ایک نئی میڈیسینس پر ریسرچ کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تم جیسے انسومنیا پیشنٹس پر ریسرچ کر رہے ہیں تم وہاں چلی جانا وہ تم پر کچھ ٹیسٹ کریں گے اور بدلے میں تمہیں بہت سارے پینسے بھی ملیں گے اگلی سین میں جین اس کمپنی کی لیب میں ہوتی ہے جہاں اس کو ایک انٹرو ویڈیو دکھاتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ ہیومن برین کیوروٹونین نام کے ایک ہارمون پرڈیوز کرتا ہے اس ہارمون کی ذریعے کومہ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہارمون تب پرڈیوز ہوتا ہے جب ہیومنس جاکتے رہتے ہیں نیند میں یہ ہارمون پرڈیوز نہیں ہوتا اور انسومنیا پیشنٹس کے برین سے اس ہارمون کو کلیکٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس رسٹ پروجیکٹ کا نام ہے دیپ اس میں تین لیبلز ہیں لیبلز کے ساتھ کیوروٹونین کی ماترہ بھی بڑھتی جاتی ہے ہر انسان میں اس ہارمون کا لیبل الگ ہوتا ہے اب انٹرو ویڈیو دیکھنے کے بعد وہاں ہینس ملر نام کا ڈاکٹر آتا ہے جو اس پروجیکٹ کا ہیڈ ہے وہ جین کے سوالوں کا جواب دیتا ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ ہارمون انسومنیا پیشنٹس میں زیادہ پروجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ انہیں نیند نہیں آتی اس لئے تم ہمارے پروجیکٹ کا حصہ بن سکتی ہو اب ہینس ملر کا ایکسپلینیشن سن کر جین پوچھتی ہے کہ کتنے پیسے ملیں گے مجھے وہ کہتا ہے کہ لیبل ون پورا کرنے پر تمہیں ایک لاکھ بہت ملیں گے بہت یعنی تھائیلنڈ کی کرنسی ایماؤنٹ سنتی جین ترونت ایگریمنٹ پر سائن کر دیتی ہے ملر جین کی گھردن میں ایک چپ انجیکٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب تک تم جاگتی رہوگی تب تک تمہارے برین میں پروڈیوس ہونے والا کیوراٹونین اس چپ میں کلیکٹ ہوتا رہے گا جب ایک چپ بھڑ جائے گا تو تمہارا لیبل ون پورا ہو جائے گا وہ جین کے ہاتھ میں ایک وچ بانتا ہے جو بتاتا رہے گا کہ تمہاری چپ میں کتنا ہارمون کلیکٹ ہوا ہے غلطی سے بھی غلطی سے بھی اگر تم سو گئی تو اس وچ کا الارم بجنے لگے گا اس کے ٹھیک ساٹھ سیکنڈز کے اندر تمہیں جاگنا ہوگا ورنہ تمہارا ہارٹ پھڑ جائے گا اور تم مر جاؤگی اب جین چونکتی ہے کہ آرے انکل یہ اب بتا رہے ہیں آپ ملر ہنس کر کہتا ہے کہ درو مت یہ چپ جلدی بھر جائے گا ہارٹ پھٹنے کی نوبت نہیں آئے گی ایکسپریمنٹ کے پہلے دن جین رات کو دو بجے تک پڑتی ہے اس کی وچ پر ہارمون لیوز 39 سے 41% انکریز ہو چکا ہے وہ اپنی نانی کو دیکھنے جاتی ہے تو وہ بیڈ پر نہیں ہوتی زمین پر پڑی ہوتی ہے جین گھبرا کر انہیں بلاتی ہے تو نانی ٹوٹے وے دان دکھا کر نستی اور کہتی ہے کچھ نہیں بیٹی دانت کا سیٹ گر گیا تھا وہ ہی نکال رہی ہو تو در مت جین پھر ان کا مساج کرنے لگتی ہے تب ہی ایک کار کی آواز آتی ہے اس کی بہن آدھی رات کو ایک کار میں گھر آتی ہے اب جین اس سے سوال کرتی ہے تو جون چڑھ کر کہتی ہے کہ وہ کار نہیں کیب ہے تو مجھ پر شک کرنا بند کرو سمجھی اور میں کس کے ساتھ جاؤں یا کس کے ساتھ آؤں تمہیں اس سے کیا اس طرح چڑھ کر وہ چلی جاتی ہے لیکن جین اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تب ہی جون کا فون نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اب جون غصے میں اپنا فون لے کر چلی جاتی ہے جین کو اس کا بڑھتا ہے بہت ہی ہٹ کرتا ہے اگلے دن یعنی ڈے ٹو جین کالج میں لنج کر رہی ہوتی ہے ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور جین کا وچ دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تم بھی ٹیپ میں ہو جین اپنا ہاتھ چھپا لیتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ درو مت میں بھی ٹیپ میں ہوں پھر وہ اپنی وچ دکھاتا ہے اور اب جین ہمیں اس لڑکے کا انٹرو دیتی ہے اس کا نام ہے ون اور یہ ہمیشہ پارٹی پب وگرہ میں بیزی رہتا ہے اور اسے بھی سیور انسومنیا ہے اس وجہ سے اسے ڈیپ میں لیا گیا ہے جین گھبراتی ہے کہ اس سیکریٹ پوجیکٹ کے بارے میں یہ پبلک میں کیوں بات کر رہا ہے تب ون شینہ نام کی گلڑکی کی اور اشارہ کرتا ہے شینہ اپنی خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہے اور ہمیشہ میک اپ کرتی رہتی ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی رہتی ہے وہ بھی ڈیپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اب تینوں کھانا کھانے لگتے ہیں فرسٹ لیول پورا کرنے سے انہیں بہت پینسے ملیں گے پر پیچھ کہتا ہے کہ اس میں خطرہ بھی تو ہے ایک منٹ کے لئے سو گئے تو موت آ جائے گی موت سمجھے جین کہتی ہے کہ ہم ٹھہر انسومنیا پیشنٹس نین تو ہماری دشمن ہے ہم کیوں سونے لگے بھلا اس طرح باتوں باتوں میں چاروں اپنے نمبرز شیئر کرتے ہیں وہ اب کلوز فرینڈز ہو جاتے ہیں ان کی واج کا پرسنٹیج بھی دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے اور تین دن بعد چاروں ہنڈر پرسنٹ پورا کر لیتے ہیں یعنی فرسٹ لیول پورا سب ہی خوشی سے جھومتے ہوئے ملر کے پاس جا کر اپنے اپنے پینسے لے لیتے ہیں اتنا سارا پینسہ دیکھ کر انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا خریدیں پیچھ تو گیمنگ گیجٹس خریدتا ہے شناف فیشل ٹریٹمنٹ وغیرہ خرید لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر اور پینسے ہوتے تو میں پلاسٹک سرجری بھی کروا لیتی وین ایک کاؤسٹلی واج خریدتا ہے تب ہی وہ پارکنگ لوٹ میں ایک مہنگی سپورٹس بائیک دیکھ کر سوچتا ہے کہ کاش یہ بائیک بھی میرے پاس ہوتی تو کتنا مزہ آتا یہاں جین اپنے بینک لون کا تھوڑا حصہ چکا لیتی ہے پھر وہ ایک موبائل فون شروع میں کاؤسٹلی فونز کو دیکھتی ہے اسے جون کی یاد آتی ہے کیونکہ اس کا فون ٹوٹ کر گر گیا تھا اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید کر چاروں بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر ملتے ہیں شینا کہتی ہے کہ جب سے میں نے لیولون کمپلیٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے فالو کر رہا ہے شاید مجھے ہالوسنیشن ہو رہے ہیں وین کہتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تم سپنوں کی دنیا سے بہار آؤ اب جین پوچھتی ہے کہ اگر ہمیں سیکنڈ لیول کے لیے بلایا گیا تو کیا تم جاؤ گے یا نہیں سب ہی کورس میں کہتے ہیں کہ ضرور جائیں گے اس میں تو دو گونے پینسے ملیں گے دراصل پینسے ہاتھ میں آتے ہی چاروں کو اور پینسوں کی چاہا ہونے لگتی ہے پہلے تو انہیں پینسوں کی ضرورت تھی لیکن اب پینسے دیکھ کر ان کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں شینا کو اپنے فیس کی پلاسٹک سرجری کروانی ہے پیچ کو اپنے گیمز کے لیے کاؤسٹلی ڈیوائزز چاہیے ون کو کاؤسٹلی بائک چاہیے اور جین کو اپنا پورا لون چکانا ہے اور بہنے کے لیے نیا فون بھی لینا ہے سب ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ لیول میں ضرور جائیں گے پھر وہ اپنا ایک ویٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں خوش دیر بعد جین وہاں سے چل جاتی ہے ون جین کو پسند کرتا ہے لیکن جین اسے نوٹیس ہی نہیں کرتی ون کا چہرہ اتر جاتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ پیچ شنہ کو پسند کرتا ہے وہ شنہ سے کہتا ہے کہ دیکھو سسٹر یہ گیمر بھی تمہارے گھر کے پاس ہی رہتا ہے اسے بھی تم اولا آٹو میں لے کے جاؤ اب جلدی جا میرا موہ کیا تاہ کر رہا ہے وہ چلی جائے گی اس طرح ون اپنے دوست کی ہیلپ کرتا ہے پیچ شنہ کے ساتھ چلنے لگتا ہے وہ بہت کوشش کر کے کہہ دیتا ہے کہ جب سے ہم فرسٹ لیبل پاس ہوئے ہیں تب سے میرے دل میں تیتلیا ہونڈ رہی ہے بیچارہ پروپوز کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے موہ سے یہ سب نکل گیا شنہ اس کو چو بھی نہیں کرتی اور کیم میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ دن میں سپنے دیکھو گے تو کہیں گر جاؤ گے تم خود ہی اولا آٹو بک کر کے اپنے گھر چل جانا اس طرح اس کو چڑھا کر شنہ چلی جاتی ہے اوہ شیس تو سویٹ یہ کہہ کر پیچھ اپنے دانت دکھا کر کھڑا رہتا ہے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور جین کو دکھاتے ہیں وہ اپنی بہن کو ایک نیا فون گفٹ کرتی ہے جھون تو ایک دم خوش لیکن دیدی نئے فون کے پہنسے کہاں سے آئے تمہیں اسے کیا تمہیں فون پسند آئے کی نہیں اب چپ چاپ اپنی پڑھا ہی کرو یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے یہاں ون کو دکھاتے ہیں جو اپنے گھر کے بیسمنٹ میں ہیں وہاں اس نے کئی چیزیں کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے کچھ دن پہلے اس کی ماں چل بسی تھی اور وہ اپنے پاپا سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا دوسری اور شینہ کا اپنی ماں سے جھگڑا ہوا ہے اس لئے وہ الگ رہ رہی ہے اگلے شاٹ میں دکھاتے ہیں کہ چاروں ملر کے سامنے کھڑے ہیں ملر بتاتا ہے کہ سیکنڈ لیول پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اس لیول میں ہم زیادہ کیوراٹوں نے نکالیں گے اور تمہیں زیادہ دن اپنے نیند کھونی پڑی گی وہ پوچھتا ہے کہ کتنے دن لگیں گے تمہارے پہلے لیول کا پرفارمنس دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ پانچ چھ دن تو لگی جائیں گے بھا پھرے پانچ چھ دن بینہ سوئے کیسے رہیں گے اتنے میں ایک پوچھتا ہے کہ آپ پینسے کتنے دوگو یہ بتاؤ پہلے ملر بتاتا ہے کہ سیکنڈ لیول کمپلیٹ کرنے پر ہر ایک کو پانچ لاکھ بات ملیں گے چاروں کے مو کھولے کے کھولے رہ جاتے ہیں وے آن دا سپورٹ سب نے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ون نے اپنے پسند کا سپورٹس بائیک بھی لے لیا ہے جین کا لون اب زیرو ہو گیا ہے شینہ پلاسٹک سرجری کروا کر بہت خوبصورت دیکھنے لگی ہے اور لاسٹ میں آتی ہے پیچھ کی باری وہ تو شینہ سے شادی بھی کر چکا ہے پانچ لاکھ کا نام سن کر چاروں ترنت اگریمنٹ پر سائن کر دیتے ہیں ٹیسٹ شروع ہوتا ہے اور ڈے تھری کا سین چل رہا ہے پیچھ کی واش پر الارم بجنا شروع ہوتا ہے کیونکہ تیسری دن اس کو نیند آ گئی پر الارم سن کر وہ ساٹھ سیکنڈز کے اندر اٹھ جاتا ہے تین دن بعد بھی چاروں کی واش میں صرف پچیس یا تیس پرسنٹ ہارمون کا لیول دکھ رہا ہے چاروں کو اپنی آنکھیں کھولی رکھنے میں اب بہت مشکل ہو رہی ہے وین باسکیٹ بول کھیلنے جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا اس کی آنکھیں چلنے لگتی ہیں اور وہ بے ہوش تب ایک پلیئر اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے اور وین کو اگدم غصہ آتا ہے وہ اٹھ کر اسے پیٹنے لگتا ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اصل میں وین کو حلوسنیشن ہوا تھا یہاں جین بہت دیڑ سے لوک کھولنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے لیکن وہ چاوی لوک میں ہی گھس نہیں پاتی لو ایسے تو لوک کل ہی کھولے گا یہ کہہ کر جون لوک کو کھول دیتی ہے اور سب سے کم ہارمون شنہ کا کلیکٹ ہوا ہے لیکن وہ بھی آدھی بے ہوشی میں چل پھر رہی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور اسٹورنٹس نے بھی اسی طرح کا واج پہنا ہوا ہے کیا یہ سب ڈیپ میں ہیں دوسری اور جین اپنی بہن پر چلاتی ہے کہ اپنا گٹار بند کرو میں تمہاری طرح بیکار نہیں بیٹھی ہوں کام کرنے دو مجھے دراصل جون روز گٹار بجاتی ہے لیکن جین کو آج بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ وہ تین چار دن سے سوئی نہیں ہے جون کہتی ہے کہ پینسوں کے آتے ہی تم بالکل بدل گئی ہو دیدی سچ بتاؤ یہ پینسے کہاں سے آتے ہیں جین کہتی ہے میں ٹیوشن لیتی ہوں اچھا پورا سال ٹیوشن لے کر بھی تم اتنا نہیں کما سکتی تم ضرور کوئی غلط کام کر رہی ہو اس پر جین اس کو ڈانٹ کر چلے جاتی ہے اس کے بعد جون جین کی ڈیسک پر اس جرمن کمپنی کا وزٹنگ کار دیکھتی ہے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور چوتھے دن کالیج میں ایک باڈی کو اپریٹ کر کے اسے سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں جین کو رکھتا ہے کہ باڈی کے اندر سے آواز آ رہی ہے جین اس کا مو دیکھتی ہے تو اس کی نانی کا چہرہ ہوتا ہے جین چلاتی ہے اس طرح کے حلوسینیشنز اور سٹائیڈ ایفیکٹس اسے ہونے لگتے ہیں اگلی سین میں سب ایک ایفیٹیرہ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ چار دن بعد بھی یہ پچاس سے اوپر نہیں جا رہا ہے ضرور واج میں کوئی پابلم ہے شینہ کہتی ہے کہ اور بھی کئی سٹڈینٹس کے ہاتھ میں میں نے یہ واج دیکھی ہے شاید بھی سب ڈیپ میں ہے سب سے زیادہ ہارمون لیول پین کا ہوتا ہے اس کی واج پچاس پرسنٹ دکھاتی ہے جین پوچھتی ہے کہ کیا تم ورکاوٹ کرتے ہو وہ بتاتے ہیں کہ میں باسکیٹ بول کھیلتا ہوں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں اپنی باڈی کو بہت ایکٹیو رکھنا ہوگا تب ہی ہارمون زیادہ پرڈیس ہوگا یہ بات ہے اچھا تو چلو ایکٹیو ہو جاتے ہیں چاروں ایک جگہ پارٹی کرتے ہیں اور پول میں کھیلتے ہیں ڈانس وغیرہ کر کے اپنی باڈی کو بہت ایکٹیویٹ رکھتے ہیں جین اپنی بہن کو کال کر کے بتاتی ہے کہ آج رات میں گھر نہیں آوں گی تم نانی کا خیال رکھنا اس کے دوست اس پر پانی ڈال دیتے ہیں اتنی زمداری بھی اچھی نہیں ہوتی چلو ہمارے ساتھ کھیلو اس طرح بھی خوب مزے کرتے ہیں جب یہ بور ہوتے ہیں تو دونوں کپلز الگ لگ بیٹھ کر اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں وین جین سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ہوویز کیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں پڑھتی ہوں ہوویز میں پڑھائی ہے ہو تب ہی تم کلاس میں فرسٹ آتی ہو اس بات پر دونوں ہسنے لگتے ہیں جب وین جین کی پیرنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اداس ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے خون پولیس وغیرہ یہ سب کچھ دکھتے ہیں شاید اس کے پیرنٹس کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا تھا اب جین وین کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میری ماں بھی چل بسی اور ایک باپ ہے لیکن میں ان سے بات نہیں کرتا میں اپنے فری ٹائم میں پارٹی کرتا ہوں اور خوب شراب پیتا ہوں اب وین ایک میڈیسن نکال کر شراب میں مکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے نیند نہیں آئے گی جین چونگ جاتی ہے کہ یہ ڈرگ تو مارکٹ میں نہیں ملتا تو تب وین بتاتا ہے میں نے یونیورسٹی کی فارمیسی سے اس کو چورایا جین وان کرتی ہے کہ اس ڈرگ سے کارڈک ارسٹ ہو سکتا ہے یاڑ تم اتنی ڈر فوک کیوں ہو یہ کہہ کر وہ اسے ڈرنک کراتا ہے دیکھا کچھ نہیں ہوا نا اب جین کو بھی رات بھر جاگنا ہے اس لئے وہ بھی اس ڈرگ کو مکس کر کے ڈرنک کر دیتی ہے آخر پیچ اور شنہ بھی اس ڈرگ کو پی لیتے ہیں پھر چاروں مل کر گانہ بجا کر خوب مستی کرتے ہیں اب جین کو دکھاتے ہیں جو نشہ میں ایک دم زومبی کی طرح چل رہی ہے وہ سیدھی میوزک سسٹم کے پاس جاتی ہے لگتا ہے والیوم کم کرنے والی ہے لیکن نہیں وہ اچانک جم کر ناچنے لگتی ہے اس طرح بھی کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہونے لگتے ہیں نشہ سر پر چڑ رہا ہے ساتھی ہارمونز بھی زیادہ پرڈیوس ہو رہے ہیں جب کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تو جین ون کو کس کر دیتی ہے ون کو تو اس سے اور بھی چڑ جاتی ہے شنہ ریسٹو میں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھیں سوچنے لگی ہے جب وہ باہر آتی ہے تو پیچھ کے کمرے میں اپنی آواز سن کر چونک جاتی ہے وہ اندر جاتی ہے تو اسکرینز پر شنہ کے یوٹیوب ویڈیوز چل رہے ہوتے ہیں اس کے دھیرے دھیرے فوٹوز بھی وہاں چپکائے گئے ہیں وہ ریالائز کرتی ہے کہ فرسٹ لیول کے بعد اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے فالو کر رہا ہے لیکن اصل میں پیچ اسے بینا بتائے اس کی فوٹوز کھیچ رہا تھا کہیں یہ پیچھ سائکو لابر تو نہیں ہے یہ سب سوچ کر اسے چک کر آتے ہیں اوپر سے اس نے ڈرکس بھی لے رکھا ہے تو جس کی وجہ سے اسے کارڈک ارسٹ ہوتا ہے اور وہ اگدم گر جاتی ہے اس کا الارم بچتا ہے آواز کو سن کر پیچھ اندر آتا ہے دراصل پیچھ سائکو نہیں ہے اس نے شنہ کو پروپوز کرنے کے لیے ایسا ارینجمنٹ کر کے رکھا تھا اب پیچھ رونے لگتا ہے اتنے میں وین اور جین بھی اندر آتے ہیں جن شنہ کا پلس چیک کرتی ہے لیکن پلس نہیں ہوتا پھر جین اس کو سی پی آر کرنے لگتی ہے اس کے پاس صرف ساٹھ سیکنڈز ہوتے ہیں لیکن آخری دو سیکنڈز میں شنہ آنکھیں کھول دیتی ہے اور تب چاروں کی سانس میں سانس آتی ہے لیکن اسی ٹائم چاروں کی گھڑی میں ہنڈر پرسنٹ ہارمون لیبل دکھتا ہے اگلی دن چاروں اگدم ہم آدھ ہماری حالت میں ملر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور ہارمونز نہیں دیں گے پھر ملر کہتا ہے کہ آج تک سیکنڈ لیبل کو کوئی سروائب نہیں کر پایا لیکن تم لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا مجھے پورا وشواس ہے کہ تم تھرڈ لیبل بھی کمپیٹ کر پاؤ گے چاروں مان جاتے ہیں تم ملر کہتا ہے کہ ہر ایک کو ون ملین بہت ملیں گے نہیں انکل جی ویسے بھی ہم موت کے ساتھ لوگ کا چھپک کھیل کر آ رہے ہیں اب اور نہیں ہوگا ہمیں ہمارے پیسے دے دو بس آپ کی بڑی مہربانی ہوگی چاروں پیسے لے کر وہاں سے سکیپ ہو جاتے ہیں سین کٹ کر کے اگلی صبح دکھاتے ہیں کہ چاروں کے چاروں لاش کی طرح پڑے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ لگ بھگ ایک ہفتے کی نیند ایک ہی دن میں سو رہے ہیں اچھی نیند کے بعد سب بھی ایک دم فریش دیکھتے ہیں تب ہی جین کی وائی سوبر میں بتایا جاتا ہے کہ کل شینہ موت کے موز سے ٹک سے واپس آگئی اس کے بعد ہمیں جان لے وہاں کھیل نہیں کھیلیں گے چاہے کتنے ہی میلین کیوں نہ ملے اس طرح وہ اپنے آپ کو نارمل لائف میں سیٹ کر دیتے ہیں یونیورسٹی میں پیچ شینہ سے معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے میں نے تمہیں پروپوز کرنے کے لئے وہ سب کیا تھا شینہ کہتی کہ دوبارہ مجھے فالو کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں کمپلینٹ کر دوں گے سمجھے یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے اور اس طرح پیچ کا لب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے کالیج میں جین ایک بہت برلینٹ سٹوڈنٹ ہے لیکن اس ریسرچ کی وجہ سے اس کے نمبر دن بر دن کم ہوتے گئے پروفیسر کہتی ہے کہ پینسے تو کبھی بھی آ جائیں گے لیکن تم اپنی ایڈوکیشن پر دھیان دو وہی تمہاری اور تمہاری فیملی کے فیوچر میں کام آئے گا اب جین پریشان ہو کر باہر جاتی ہے تب وین آ کر اسے میوزک کانسٹ کے لئے بلاتا ہے پر جین انکار کر دیتی ہے کیونکہ اب اسے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے وین ایک دم اداس ہوتا ہے اور بہت پینے لگتا ہے ایک دن یونیورسٹی میں ایک لڑکی مر جاتی ہے اور اسے ایمبولینس میں لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے جین دیکھتی ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ڈیپ کی وچ ہے لگتا ہے ڈیپ ٹیسٹ کے دوران وہ سو گئی تھی اور ساٹھ سیکنڈز کے اندر مر گئی اسی بھی جین کی نانی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وہ انہیں ہسپٹل لے کے جاتی ہے اور نانی کو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے اب ٹریٹمنٹ کی پینسے کہاں سیں گے تب ہی جون آ کر اسے پینسے دیتی ہے پینسو کی کبر میں جنمن فارمیسی کا سمبل ہوتا ہے جون کی گردن پر بھی اس جپ کا نشان ہوتا ہے مطلب وہ ابھی ڈیپ ریسرچ میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اب جین ڈارتی ہے تو جون کہتی ہے صرف تم پینسے کماؤگی کیا مجھے بھی تو ہماری فیملی کی چنتا ہے سمجھیں یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے اگلی سیر میں بھی نہ اپنے پتا پر چلاتا ہے کہ میرے کمرے سے میری ماں کی فوٹو کیوں ہٹائی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی یاد میں تم اپنی لائف خراب کر رہے ہو بیٹا ماتب منانے سے لائف نہیں چلتی اپنی لائف کو سنبھل لو یہاں جین جون کو ڈیپ سے بچانا چاہتی ہے وہ گھر میں جاتی ہے تو جون نہیں ہوتی جین ترند کمپنی کی لیم میں جا کر اپنی بہن کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جون کے اندر تھرڈ لیول کا چپ رکھا جا چکا ہے اب ملڑ جین کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم اور تمہارے فرینڈس تھرڈ لیول کے لئے مان گئے تو میں ابھی اس کی چپ نکال دوں گا اب جین کیا کرے گی بچاری وہ ترند جون کو لے کر وہاں سے چلے جاتی ہے پھر وہ اپنے تینوں ساتھوں کو سچوئیشن ایکسپین کرتی ہے ون ترند تھرڈ لیول کے لئے مان جاتا ہے لیکن پیچ اور شنہ صاف انکار کر کے چلے جاتے ہیں اب جین ایک اور اپنے نانے کے لئے پریشان ہے دوسری اور اس کی بہن موت کے موں میں چلی گئی ہے یہاں پیچ اور شنہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں وہ ون اور جین کے ساتھ بتائے بھی دن یاد کرتے ہیں اگلی صبح جین جون اور ون ٹیسٹ کے لئے لیم میں جاتے ہیں تو بہار پیچ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے بہت سوچا دوستی کے لئے اپنے کچھ بھی کرے گا تب ہی میوزک بجنے لگتا ہے اور شنہ سلو موشن میں ایک شے اندر انٹری مارتی ہے ون چڑھاتے ہیں کہ پہلے تو تم لیٹ آئے اوپر سے ٹھمک ٹھمک کر چلنا ضروری ہے کیا جلدی آ میری ماں شنہ کہتے ہیں کہ کیا کروں یار آدت سے مجبور ہوں اس سے پہلے کہ میرا موڈ بتل جائے چلو جلدی اندر چلتے ہیں اندر ملر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آجاؤ بچوں مجھے پتا تھا تم ضرور آوگے اب شنہ جین سے پوچھتی ہے کہ میں صرف اس بھروں سے یہاں پر آئی ہوں کہ تمہارے پاس تھرڈ لیبل کے لئے کوئی تگڑا پلان ہوگا جین ہاں میں جواب دیتی ہے پلان تو یہ ہے کہ چاروں کو جس پروفیسر نے اس پروجیکٹ میں انمول کروایا تھا جین نے انہی سے مدد مانگی ہے پروفیسر نے ان چاروں کو ایک لیم میں جگہ دی ہے تھرڈ لیبل کمپلیٹ کرنے کے لئے یہ لوگ اسی لیم میں رہیں گے پروفیسر انہیں ایک انجیکشن دیتی ہے جس سے انہیں نیند نہیں آئے گی وہ ان چاروں سے معافی بھی مانگتی ہے کہ میری وجہ سے تم لوگ اس ریسرچ میں جا کر پھنس گئے تم لوگ یہاں سیف رہوگے اور کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو انٹرکوم پر مجھے کال کرنا میں طرح یہاں جاؤں گی یہ کہہ کر وہ اپنی کلاس میں چلی جاتی ہیں ڈے ون میں چاروں اپنی نارمل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں شنہ اپنا یوٹیوب ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے پیچھ اپنا گیم کھیلتا ہے جین اپنی سٹڈی کر رہی ہے اور جب نیند آنے لگتی ہے تو وہ انجیکشن لے لیتے ہیں جو پروفیسر نے دیا تھا اب ان کے چپ بہتی دھیرے دھیرے بھڑتی ہے کیونکہ اس لیول پر انہیں زیادہ کوانٹیٹی چاہیے وہ جیسے تیسے چھے دن مشکل سے گزار پاتے ہیں چھٹے دن پیچھ گیم کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے لیکن الام سن کر اٹھ جاتا ہے اور گیم مند کرتا ہے تب ہی پیچھے سے روشنی آتی ہے اتنا ہی نہیں گیمز کی آواز اس کے سر کے اندر سنائی دیتی ہیں اور لگتا ہے دور سے کوئی شوٹ کر رہا ہے شنہ اپنا مود ہونے جاتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک پیمپل آ جاتا ہے ایک پیمپل کئی پیمپل میں بدل جاتے ہیں اپنے خوبصورت چہرے کا حال دیکھ کر وہ بہت چلاتی ہے جین کچھ پڑھنے لگتی ہے کہ اچانک اسے نیچے سے خون بہتا ہوا دیکھتا ہے یہ اس کے پاسٹ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں وین کو ایک عورت کا روپ دیکھتا ہے جو اسے اپنے پاس بلا رہی ہے یہ اور کوئی نہیں وین کی ماں ہے اس طرح کے الیوزنز ان چاروں کو ہونے لگتے ہیں جین کو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن مر گئی وہ بہت رونے لگتی ہے پیچھ تو خود کوشی کرنے کے لئے بھی تیار ہو گیا ہے اچانک جون جین کو پکڑ کر ہلاتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تب جین ریلائز کرتی ہے کہ اس کی بہن کو کچھ نہیں ہوا ہے یہ اس کا حلوسنیشن تھا سب ہی بہت گھبرانے لگتے ہیں شنہ اپنے چہرے سے پیمپل ہٹانے کے لئے چہرے پر کٹ کر دیتی ہے اپنے بس تو گائب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے چہرے پر کٹ دکھ رہا ہے وہ غصے میں باہر چلے جاتی ہے اور اپنا چپ نکالنا چاہتی ہے لیکن اس کے فرینڈز اسے کنونس کر کے منع کر دیتے ہیں شنہ غصے میں جین پر چلاتی ہے کہ تمہاری بہن کے لئے میں نے اپنی لائف کو رسک میں کیوں ٹالا ہوگا پیچھ بھی اسے سپورٹ کرتا ہے اس بات پر بینو اور پیچھ ہاتھ اپائی کرتے ہیں لڑائی روکنے کے لئے پھر جین انٹر کوم کا امرجنسی بٹن دباتی ہے اور پروفیسر کو بلاتی ہے لیکن پروفیسر کوئی جواب نہیں دیتی وہ سیدھے پروفیسر کی روم میں جاتی ہے تو وہاں کئی مانیٹرز ہوتے ہیں انہیں کئی کیمراز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے جین حیران ہوتی ہے کہ پروفیسر یہ سب کیوں کر رہی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک فائل میں ملر کا فوٹو ہوتا ہے دراصل ملر ایک ریسرچ ڈاکٹر تھا ہی نہیں اب جین چونگ جاتی ہے وہاں کئی کمپنیز کے کارڈز ہوتے ہیں اور تب اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ یہ سارا ریسرچ پروفیسر ہی کر رہی ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس میں سے انسومنیا پیشنٹس کو چنتی ہے اور انہیں ریسرچ کے لئے بھیجتی ہے اچانک اس کے کان کے پاس پروفیسر کی آواز آتی ہے ابھی یہاں سے نکل جاؤ لیکن یہ بھی اس کا حلوسنیشن ہے وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن لیم میں اپنے فرنڈس کو بتاتی ہے کہ پروفیسر ہمیں یوز کر رہی ہے وہ پولیس کو کال کرتے ہیں لیکن کال نہیں جاتا تب اس پیکر پر پروفیسر کہتی ہے کہ کسی کا فون کام نہیں کرے گا وہ دروازہ کھون لے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب لوگڈ ہیں جین ونٹی کرتی ہے کہ پولیس ہمیں چھوڑ دیجئے لیکن پروفیسر کہتی ہے کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب ہنڈیٹ پیٹسنٹ ہو جائے گا تو سب خوشی سے گھر جا پائیں گے لیکن اب انہیں بہت یہ خراب سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہفتے سے سوئی نہیں اس طرح تو وہ پاگل ہو جائیں گے اور مر بھی سکتے ہیں لیکن پروفیسر کچھ سننا نہیں چاہتی اور اپنے کمرے سے ان کو سب کو مونٹر کرنے لگتی ہے ساتھوے دن سب ادھماری حالت میں ہوتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ شنہ کیمراز توڑنے لگتی ہے اور تب ون کو نیند آجاتی ہے اور اس کا آلان بچتا ہے سب ہی پھر اس کو جگانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ون کے سپنے میں اس کی ماں آتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے ون کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں ماں تب ہی اچانک اس کی ماں خود کو شوٹ کر کے مر جاتی ہے شاید اس کی ماں ایسے ہی مری تھی اب اس کی وچ میں تیس سیکنڈ سے بھی کم ٹائم بچا ہے پروفیسر بھی اس کی وچ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وچ پر آتا ہے زیرو اور ون مر جاتا ہے ون کی موت کو کنفرم کرنے کے بعد پروفیسر آرام سے سٹیچر لے کر اندر آتی ہے وہ ون کی باڈی کو لے کر چلے جاتی ہے باقی تین ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے بے ہوش ہو گیا ہوں ون کا ہارمون سو پرسنٹ نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی پروفیسر اس کا چپ نکال کر اسٹور کر لیتی ہے اپنا کام کر کے پروفیسر مر جاتی ہے تو ون ایک راڈ سے اس کو زور سے مارتا ہے پروفیسر کنفیوز ہوتی ہے کہ مجھے بھی ہالوسنیشن ہوئے ہیں کیا لیکن ون زندہ کیسے ہو گیا اس کا پاس تو بند ہو چکا تھا اور تب انہی سٹوڈنٹس کا پلان ہمیں بتا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں انہیں ایک میڈیسن کا پتہ ہے جس سے ٹیمپنری کارڈی کرسٹ ہوتا ہے یعنی کچھ دیر کے لیے ہارٹ بھی ٹک جاتی ہے اس میڈیسن کو خود پر یوز کر کے ان لوگوں نے پروفیسر کے لیے ایک ٹرپ سیٹ کیا اتنے میں پروفیسر اٹھتی ہے اور ایک پردہ ہٹاتی ہے اور وہاں ایک پیشنٹ لیٹا ہوتا ہے یہ وہی آدمی ہے جو فرسٹ سین میں بیلڈنگ کے اوپر سے کود گیا تھا لیکن لگتا ہے مرا نہیں یہ پروفیسر کا بوائی فرینڈ ہے یہ آدمی اور پروفیسر پچیس سال پہلے کالج میں ساتھ پڑتے تھے دونے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تب سے یہ آدمی نیند نہ آنے کے لیے کوئی ریسرچ کر رہا تھا لیکن ریسرچ کے دوران اسے اتنا منٹل سٹریس ہوا کہ وہ بیلڈنگ سے کود گیا اور تب سے وہ کومہ میں ہے پروفیسر نے کئی میتھر سٹرائک کیا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ نہیں ہوا پر جب سے اس نے اسے کیوراٹنین دینا شروع کیا تب سے اس کی حالت سدھرنے لگی اب جین کو بہت غصہ آتا ہے کہ اپنے کومہ بائی فرنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے تم اپنے جوان اس ٹھوینٹس کی جان لینے کو تیار ہو گئی اب پروفیسر سنٹیمنٹل باتیں کرتی ہے کہ تم جس سے پیار کرتی ہو اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا تم ایسی کوشش نہیں کرتی یہ کہہ کر وہ اپنے گردن دکھاتی ہے لگتا ہے اس نے خود اپنے برین سے بہت سارا کیوراٹنین نکالا ہے اب جین اس کی بھاوناؤں میں بہہ جاتی ہے پر اچانک پروفیسر جین کو انیستیسیا انجیکشن دیتی ہے وہ نیچے گرتی ہے اور اس کا الارم بجنے لگتا ہے تب ہی پیچ اس انجیکشن کو پروفیسر کی آنکھ میں گھسانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پروفیسر تو بہت پہنچی بھی بلن لگتی ہے وہ انجیکشن کو الٹا پیچ کو لگانا چاہتی ہے اور تب شینا اس کے سر پر کیوورڈ مار کر اسے فلیٹ کر دیتی ہے جین پوری طرح بے ہوش ہو چکی ہے ووچ میں ٹائم تیزی سے کم ہو رہا ہے بن کہتا ہے کہ جب دس سیکنڈز بچیں گے تو ہم اس کے ہارٹ کو شوق دیں گے جب دس سیکنڈز بچتے ہیں تو وہ ایک ڈیوائس کا بٹن آن کرتے ہیں لیکن وہ کام ہی نہیں کرتا اور دس سیکنڈز کے بعد جین نہ تو سانس لیتی ہے اور نہ ہی اس کا ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اس کی بہن جون پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور اپنے پاسٹ لائف کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور آخر میں وہ ایک بار زور سے جین کی چھاتی پر مارتی ہے اور جین کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ بھی کوئی میتھڑ ہے کیا خیر یہاں سین فیڈ ہوتا ہے اور اگلے سین میں جین وائز اوبر میں بتاتی ہے کہ پروفیسر کو ارسٹ کر لیا گیا ہے جو سٹیڈینٹس اس ٹیسٹ کا حصہ بن گئے تھے انہیں بچا جا چکا ہے وین اپنے پاپا سے صلح کر لیتا ہے جین اور جون اب بڑے پیار سے رہتی ہیں اور اپنے چھوٹے ریسٹرانٹ اور نانی کا بہت دھیان رکھتی ہے وین اور جین اب ذرا کلوز ہو گئے ہیں اور ہر وقت چیٹنگ کرتے رہتے ہیں جون اس کو چڑھاتی ہے کہ جیجو کے ساتھ بیزی ہو کیا شینہ اور پیچ یہاں اپنی لائف مست بتاتے ہیں جین پیچ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک ورچول ورڈ میں جیتا تھا لیکن ہماری فرنشپ ملنے کے بعد وہ اپنی گیمنگ کی نقلی دنیا سے باہر آ چکا ہے اور سب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگا ہے